اسلام علیکم ارنور فیشن میں خوش آمدید آج کی اس وڈیو میں چاک دامن یا رپٹے پر بغیر پٹی کے بغیر پلٹاوے کے لیس کو دبا کر لگانے کا طریقہ سکھائیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں یہ رپٹہ میں لے لیا میں رپٹے پر لگا رہا ہوں ویسے تو آپ جاک دامن پر بھی لگا سکتے ہو اور یہ لیس ہے چرما ہے زگزگ والا اس طریقے سے یا کوئی بھی لیس جو آپ دبا کر لگانا چاہو بغیر پٹی کے وہ اس میں لگ آئیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ لے لینے آپ نے اس کے بعد دیکھیں آدھا انچ اس طریقے سے پورا فولڈ کر لینا اگر چاک لگا رہے ہیں تو چاک فولڈ کر لینا اور رپٹہ لگا رہے ہیں تو رپٹہ چاروں طرف سے فولڈ کر لیں اس طریقے سے فولڈ کر لیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ میں ایک ہی سلائی میں لگا کر دکھانے والا ہوں صرف ایک سلائی میں تو یہاں سے اس طریقے سے لے لیا اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جتنا چوڑا آپ کو فولڈ کرنا ہے اتنا ہی اس کو فول کر لینا ہے ایک ایک step آپ نے follow کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے اتنا چوڑا اس پر بھی میں اس 3 لگا لوں گا اچھے طریقے سے آپ نے بنانا ہے nock وغیرہ بھی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو میں یہ اس 3 لگا کر یہ دیکھیں اس 3 لگانے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا اور nock کی طرف بھی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس طریقے سے foold ہو گیا اور یہاں سے بھی چیک کریں ایک دفعہ یہ nock اس طریقے سے اس کی foold ہو گئی یہ nock کا جو ہے کے سے دیکھیں میں نے آدھا ان چندر سے لے کے کٹا ٹھیک ہے اور سے دیکھنا یہ لازمی آپ نے کرنا اس طریقے سے تاکہ نوک کے یہاں سے جو موٹا موٹا ہے وہ نہ ہو اور یہ دیکھیں آدھا ان چھوڑ کے یہاں سے میں یہ پورا کٹ لوں گا ایک دوہ اس کی شکل دیکھ لیں اس طریقے سے آ جائے گی لیکن ہمارا یہ جو ہے کٹاوا یہ باہر نہیں دیکھے گا دیکھیں اس طریقے سے آ جائے گی آپ کی نوک اس طریقے سے ہم نے دبانا ہے پھر بھی کافی موٹا رہے گا یہ ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لینا نہیں بھی کرنا چاہو کر کپڑا بتلا ہے تو نہ کریں ضروری نہیں اس کے بعد اب لیس لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں گھوڑ سے دیکھے گا ایک ہی سلائی میں لگے گی اب دیکھیں آپ نے نوک سے شروع نہیں کرنی تھوڑے سے دھوڑ سے کرنی ہے وہ کیوں کرنی ہے اس کا بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا ابھی لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں اگر چینل پر پیری بار آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی بیترین بیترین وڈیو میں ریگولر بیس پہ اب اپلوڈ کرنے لگا ہوں اور وڈیو اگر پسند آئے تو اس کے بعد ہی لائک کیجئے گا باقی ابھی وڈیو دیکھیں تو دیکھیں یہاں سے میں نے کیا کیا تھوڑا سا میں دور چھوڑ کر لیس کو تھوڑا سا چھوڑ رہا ہوں یہاں سے تقریبا میں سلائی لے رہا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا جب آؤں گا تو بتاؤں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا کہ کس وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں تو یہاں سے میں نے اس کو لیا سلائی لگانا شروع کیا آدھا میں نے چرمہ اندر دبا دیا اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے میں نے دبایا اور سلائی لگا لیا یہ پریس لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر چیز بیٹھتی بھی چلی جائے گی یہ اس طریقے سے آپ نے اپنے نوکے ضرور دیکھنے میں نوک کس طرح فولڈ کرنے والا ہوں وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے میں باقی تو اب آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے اس طریقے سے آپ نے یہ لیتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے اور انسٹرگرام پر آپ مجھے ضرور فالو کریں وہاں پر میں اپنے ونٹر کلیکشن ابھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کی پیچرز وغیرہ جو بھی سوٹس کی ہیں وہ دیکھیں کتنا بیار ہے یہ لگ رہا ہے ویسے تو ٹھیک ہے یہ آدھا دبتہ چاہے گا اور صرف ایک سلائی بھی تک ہم نے لگائی ہے صرف ایک سلائی میں یہ لگ رہا ہے آپ نے یہ غور سے دیکھنا ہے ابھی میں کارڈنر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کارڈنر کس طریقے سے اس کے بنیں گے یہ میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو بھی پریشانی ہو تو اس لئے دکھ جائے اس لئے میں نے پوری لگا کر دکھائی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اب آگئی کارڈنر کی باری تو دیکھیں اب یہ کارڈنر کے پاس ہم آگئے یہ دیکھیں کارڈنر کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے کارڈنر تک پہلے اس کو قریب لے کر آجانا ہے تھوڑا سا تو دباؤ تو ہم نے پہلے کاٹ ہی لیا تھا تو اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک دفعہ اس طریقے سے کر کے اس کو فورڈ کر کے ایک نشان لگا لے نا اس کے برابر میں کہ ہم کہاں تک پہلے دبا دیں یہ ہلکا ساپ پین کی مدد سے لگائیں تو بہت ہلکا سا لگائیے گا کہ پیسے تو پینسل کی مدد سے لگائیے گا تاکہ پریشانی نہ ہوتا تو میں نے بہت ہی معمولی سے ایک نشان لگایا اور یہاں تک میں اس کو اب اس کو اٹھانے کے بعد سپائی سے اس طریقے سے تاکہ اینڈ تک جو کونہ ہے نا وہ اچھا بنے لے اس کا ٹھیک ہے اس طریقے سے سوئی کو اندر رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد اب فولڈ کرنا ہے اس کو دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ رکھیں گے اس کو میں قریب سے آپ کو تھوڑا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں سے غور سے دیکھنا ہے اپنے دھیان سے کیونکہ کارنر پر ہی مسئلہ آپ کو آئے گا کوئی بھی لیس لگانے کا اس طریقے سے اس کو سیٹنگ کی لیس کو اور یہ ایک ٹانکہ اس کے اوپر چڑھانا ہے تاکہ ہم اپنی سلائی گھوما چکے سکیں یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے سلائی گھوم جائے گی اب واپس سے وہی طریقہ جو آپ نے پہلے لگایا ہے وہ ہی میں آپ کو پورا نہیں دکھاؤں گا صرف ایک کارنر اور دکھاؤں گا جلدی سے آپ کو اس طریقے سے یہ سلائی لگا لینے ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کارنر بنایا ہے یہ جو اوپر کا جو دباؤ آرہا ہے کارنر کا یہ بھی میں آپ کو ہٹھانا سکھاؤں گا اور آپ اگر مجھ سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں جیسے میں کینچی وغیرہ بھی بیچ رہا ہوں اس کو بھی اور جو کپڑے آئے ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے واتسپ لنک بھی ہوگا اور انسٹاگرام لنک بھی ہوگا تو آپ دونوں پر فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں بھاگیابا آپ کو میں نے جو بتایا تھا کہ یہاں پر لیس کیوں چھوڑی تھی ابھی بتاتا ہوں آپ کو دوبارہ سے دیکھیں گا یہاں سے غور سے یہ تھوڑی تھی میں نے آگے تک چھوڑ کر کاٹی یہاں پر ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے کہ پتا نہ چلے کہ جوڑ لگا بھی ہے کہ نہیں تب اس کو کیا کرنا آپ نے بہت ہی دھیان سے اس کو اس کے اوپر رکھتے ہوئے اندر ڈالنا اس طریقے سے جو مطلب مو ہے وہ اندر کی طرف دبانا ہے اور دونوں کو تھوڑا تھوڑا سا جو بھاہر نکالنا ہے تاکہ یہ ایک جیسہ لگے دیکھیں بھی تو آپ کو اس سے دیکھ رہا ہے میں آپ کو پیچھے کی طرف سے بھی دکھوں گا یہ کیسی آئی ہے تو یہاں سے دیکھیں میں نے اس کو کیا اور اب میں سلائی لگا دوں گا اس کے اوپر اس طریقے سے یہاں پر ہم پکا کریں گے اور نکال لیں گے تو دیکھیں یہاں سے دیکھیں پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ جوڑ لگا بھی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں اور پیچھے سے دیکھیں یہ اس طریقے سے اندر گئی بھی ہے تو زیادہ محسوس نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے لگانے ہیں دیکھیں ویسے چاہیں تو یہ بھی ایک ڈیزائن ہی ہے میں ویسے آپ کو دکھا رہا ہوں محسوس پر ہوں ویسے تو میں اس کو بھی تکر کروں گا فول کر کے آپ کو دیکھاؤوں گا یہ ڈیزائن بن گیا ہے چاہیں تو اس طریقے سے بھی چھوڑ سکتے ہیں میں نے جب دیکھا مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا میں آپ کو دیکھاؤں پر ہم تو اس کو آگے فول کریں گے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں اس دباؤ کو جو ہے وہ اس طریقے سے T3 peels cures اس طریقے سے آگے ایک عیدی طریقے سے اسی کو ہم نے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے میں بھی آپ کو فولڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فولڈ میں نے اس طریقے سے لگا لی اس کے اوپر اب آپ نے کارنر سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کارنر سے آپ نے نہیں لینا تھوڑا سا آگے سے لیا کریں تاکہ کارنر جو ہے وہ اچھا بنے ایسی میری سوچ ہے آپ چاہیں تو بھلے کارنر سے بھی لگا دیں گورمٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے بارل ٹھیک ہے اس طریقے سے سلائی لگانی ہے کارنر ابھی آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے کارنر پر میں کیا کرنے والا ہوں اس طریقے سے آپ نے سلائی لگا لینا یہ تیزی سے اس کی اور کارنر کے طرف دیکھیں میں آگیا یہاں پر میں کیا کروں گا اس طریقے سے اس کو فولڈ کروں گا اور اچھے طریقے سے دباؤ جو ہے اس کو اندر کروں گا سپائی سے اور یہاں پر اس طریقے سے سنی لاکر آپ نے بالکل ایک ٹانکہ اس کے اوپر چڑھا کر یہاں پر روک دینا ہے اور یہاں سے گھمانا ہے ابھی میں نے اس کے پر سلائی نہیں لگائی کیونکہ مجھے زیادہ سلائی وہاں کارنر پر پسند نہیں ہے تو میں وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ انڈ میں کرنا کیا ہے کہ سلائی بھی نظر نہ ہے اور کام بھی ہو جائے اس دباؤ کو کیا روکنا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں یہ سلائی لگا لینا ہے دوسرے کارنر پر بھی میں جلدی سے آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں اس طریقے سے اپنے سفائی سے ان کو دباؤ کو بس اپنے سفائی سے اندر رکھنا ہے اور تب ہی سلائی لگانی کیونکہ بعد میں آپ اس کو سیٹ نہیں کر پاؤ گے یا گی میں نے گی اس لئے بھولا زیادہ تر فیمیل مجھے دیکھتی ہیں وہ مجھے یوٹیوب بتا دیتا ہے تو یہاں سے اس طریقے سے اپنے یہ لگاتے جانا ہے اور یہ آپ کی سلائی لگ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر بھی آ کے ٹھیک ہے دیکھیں اس کونے کو بھی سیٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اور یہ سلائی لگا دینا ہے اب یہ کوئی کورنر میں سیٹ کرنے سکھاں گا وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے غور سے تو یہ اس طریقے سے آپ نے سلائی لگا لینا ہے تیزی سے ابھی دیکھیں کورنر کا کیا کرنا ہے ان کو دباؤ کرنا ہے صحیح طریقے سے پولڈ چاہیں تو اس کو دیکھیں اس طریقے سے آپ نوک بنا لیں اور ترپائی کر دیں ٹھیک ہے پر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اسی طریقے سے رہنے دو ایسے ہی ترپائی کریں میں آپ کو جلدی سے ترپائی کر کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اس کی ترپائی دیکھ لیں درم میں بہت تیزی سے آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اور چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کر لینا ہے کیونکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو وڈیو میں ڈالتا رہوں گا اور اگر یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ کے سامنے جو وڈیو آرین پر ضرور کلک کر کر دیکھیں انہیں ضرور چیک کریں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور میرا چینل ضرور وزٹ کریں وہاں پر اسی طرح کی انفارمیٹیو وڈیو میں ڈال چکا ہوں وہ لازمی دیکھیں اور نور فیشن کے نام سے اور دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی وڈیو میں اللہ حافظ